دنیا کی دس سب سے خطرناک ڈوگ بریڈز دوستو اگر دنیا میں سب سے وفادار جانور کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلا نام ڈوگز کا ہی آتا ہے کیونکہ ڈوگز اپنے مالک کے بہت ہی وفادار ہوتے ہیں کئی بار تو یہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں اور ساتھ ہی کہیں پر خطرہ محسوس ہونے پر کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں دنیا میں اس وقت تین سو چالیس کے قریب نسلیں پائی جاتی ہیں اور ریسرچ کے مطابق یو ایسے میں دس کروڑ سے بھی زیادہ کتے پائی جاتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے اس دنیا میں پائی جانے والی دس ایسی ڈوگز بریڈز جو بہت ہی زیادہ خطرناک اور خنخار ہیں یہاں تک کہ کچھ ممالک میں ان ڈوگز کو بین بھی کیا جا جا چکا ہے ایسی ہی مزے دار اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے تو چلیے دوستو آج کا انسائٹ فیک کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے اب سے نمبر ٹین چاؤں چاؤں اس نسل کی کتوں کی شکل دیکھ کر آپ آسانی سے دوخہ کھا جائیں گے کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت ہی کیوٹ اور معصوم لگتے ہیں ظاہری شکل ہمیشہ دوخہ باز ہوتی ہے یہ مثال اس نسل پر فٹ بیٹھتی ہے دراصل یہ شکاری بریڈ ہے اور شروع سے ہی مویشیوں کی حفاظت کے طور پر پائے جاتے تھے اور یہ بریڈ دو ہزار سے تین ہزار سال تک پرانی ہے مارکو پولو نے اپنے سفر نامے میں ان کے بارے میں بھی لکھا ہے اس کے نام سے آپ کو لگا ہوگا کہ اس کا تعلق چائنا سے ہے مگر بیسیکلی اس کا تعلق سائی بیریا سے ہے اپنے خوبصورت بالوں کی وجہ سے یہ یورپ کے سب سے پسندیدہ ڈوگز میں سے ایک ہے ان کی ہائٹ 55 سینٹی میٹر اور ویٹ 32 کلو گرام تک ہوتا ہے اس قسم کے ڈوگز کی خطرناک بات یہ ہے کہ یہ انٹینچن کے بھوکے ہوتے ہیں اگر انہیں پروپر انٹینچن نہ دی جائے تو یہ بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں اور گصے میں آنے پر یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے نمبر نائن سائی بیرین ہسکی جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ اس بریڈ کا تعلق سائی بیریا سے ہے اس نسل کے بارے میں مشہور بات یہ ہے کہ یہ پیدا ہی دور میں کے لیے ہوتے ہیں یہ کتے بہت ہی خطرناک ہونے کے ساتھ بہت ہی اکل مند ہوتے ہیں یہ سلش ڈوگ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں یہ بینہ پیہ والی گھاری کو برفیلے علاقے میں کھینچنے کے کام آتے ہیں اس بریڈ کے کتوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی کم خوراک پر اور بہت ہی کم درجہ حرارت والے علاقے میں زندہ رہ سکتے ہیں ان کی زیادہ درانکیں نیلی ہوتی ہیں دوسری جنگ عظیم میں ان کتوں کو یو ایس آرمی کے جوانوں کے لیے ادوائیات خطوط اور دیگر دوسری چیزیں پہنچانے کے لیے یوز کیا جاتا تھا اس ڈوگ بریڈ کا تعلق بھیڑیوں کی ایک نسل سے ہے اور کہی نہ کہی ان میں بھیڑیوں جیسی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے گسے میں آنے پر یہ بھیڑیوں کی طرح خطرناک ہو جاتے ہیں نمبر ایٹ بوکسر اس بریڈ کا تعلق جرمنی سے ہے اس بریڈ کو بوکسر کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ جب یہ کتا کھیلتا ہے یا کھڑے ہونے کی پوزیشن بلکل بوکسر کی طرح ہوتی ہے اس لیے اس بریڈ کو بوکسر کا نام دیا گیا اسے زیادہ تر گارڈ ڈوگ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اس بریڈ کی سب سے خاص بات ان کو روزانہ دو گھنٹے تک ایکسرسائز کروانا لازمی ہے جس کی وجہ سے یہ ایکٹیو رہتا ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس بریڈ کے ڈوگس اپنے دانت پیسنے لگتے ہیں اور مٹی کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں ایکسپرٹس کے مطابق ان ڈوگس کو بچوں سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ اس بریڈ کے ڈوگس کی نسل بہت ہی گسے والی ہوتی ہے اور گسے میں یہ بہت ہی زیادہ خونخار ہو جاتے ہیں اور سامنے والے کی دھوڑے لگوا دیتے ہیں نمبر سیمن ولف ہائی بریڈ یہ ڈوگ بریڈ ولف کی ڈوگ بریڈ سے بنائی گئی ہے دوستو اگر آپ کے پاس ولف ہائی بریڈ ڈوگ ہے اور اگر وہ آپ کے دانت چاٹنا چاہتا ہے تو اسے چاٹنے دیجئے گا حیران ہونے کی ضرورت نہیں یہ ڈوگ بار کلک کر کے اپنے جنڈ میں شامل ہونے کا سگنل دیتے ہیں بلکل جنگلی بیڑیوں کی طرح یہ آپس میں بھی تیتھ لک کرتے رہتے ہیں اگر آپ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو یہ آپ کا چہرہ اپنے موں میں دبوچ لے گا جب تک آپ اسے اپنے دانت لک کرنے کی اجازت نہیں دیتے یہ ڈوگس جاریوں اور درختوں کے درمیان رہنا پسند کرتے ہیں انہیں روزانہ دو سے چار پاؤنڈ گوشت کھلانا لازمی ہے دوستو اگر آپ اس بریڈ کو گھر لا رہے ہیں تو اس کے بہت زیادہ چیخنے کے لیے تیار رہیے گا کیونکہ ان کے سونگنے کی حص بہت ہی تیز ہوتی ہے اس لیے دور سے آنے والے کتوں کو سونگ کر یہ بھیڑیوں کی طرح چیخنا شروع کر دیتے ہیں یہ ڈوگ بریڈ نیچر وائز بہت ہی خونخار اور اگریسیف ہوتی ہے عام طور پر یہ جرمنی اور یورپ جیسے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اگر انہیں ایسا محسوس ہو کہ کوئی چیز ان کی ہے اور اسے کوئی ان سے چھین رہا ہے تو اس وقت یہ کافی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں انہیں ٹرین کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے امریکہ جیسے علاقوں میں اس بریڈ کو پالنا مکمل طور پر بین ہے نمبر سیکس بل ماسٹیف اس بریڈ کا تعلق انگلینڈ سے ہے اسے گارڈ ڈوگ کے طور پر بریڈ کروایا گیا تھا یہ بریڈ ماسٹیف اور بل ڈوگز کے ایک روز سے اٹھانہ سو ساٹھ میں بنائی گئی تھی ان کتوں کو لاکھو کتے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی زندگی کا مین مقصد ہی لڑائی کرنا ہوتا ہے اجنبیوں کے پاس آتے ہی یہ کتے بہت زیادہ اگریسیف ہو جاتے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں طاقتور ہونے کی وجہ سے انہیں سنبھال پانا مشکل ہو جاتا ہے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ان کتوں کو پالنا مکمل طور پر منع ہے اب تک یہ کتے بہت سے لوگوں کی جان لے چکے ہیں اگر یہ کتا کسی انسان پر حملہ کر دے تو اسے چھروانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ دوبرمین کے آس پاس ہیں تو آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ لوگ صرف اپنے اونر کے ہی وفادار ہوتے ہیں کسی دوسرے شخص سے تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس ہونے پر یہ فوراں اس پر حملہ کر دیتے ہیں دوبرمین کو زیادہ تر آرمی اور پولیس میں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے سونگنے اور سمجھنے کی صلاحیت بہت ہی تیز ہوتی ہے یہ نسل در حقیقت خطرناک نہیں ہے مگر حد سے زیادہ تیز رفتار اور طاقتور ہونے کی وجہ سے اگر یہ کبھی گسے میں آ جائے تو اپنے مخالف کو نہیں چھوڑ دے اس وجہ سے انہیں بہت سے ممالک میں بین کیا جا چکا ہے کیونکہ یہ ڈوگ بریڈ بھی تقریباً نو لوگوں کی جان لے چکی ہے نمبر فور کوکیشین شیپرڈ یہ بریڈ رشیا اور اس کے آس پاس کے ممالک میں پائی جاتی ہے یہ ڈوگ بریڈ دنیا کے سب سے بڑے کتوں کی بریڈ ہے ایک کتے کی ہائٹ 28 سے 30 انچ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن 200 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے اس نسل کے کتوں کو بچپن میں ٹریننگ دینا لازمی ہوتا ہے ورنہ بعد میں یہ اپنے مالک کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ٹرین کوکیشین شیپرڈو اپنے مالک اس کے گھر والوں اور اس کی جائدات کو اپنی فیملی سمجھتا ہے اور حفاظت کرتا ہے مگر گھر میں آنے والے کسی بھی دوست یا جنبی شخص کو دیکھ کر یہ گسے میں آ جاتا ہے اور حملہ کرنے لگتا ہے اس کو پالدو بنانے کے لیے اس کے مالک کا بھی طاقتور اور مضبوط جسم کا ہونا لازمی ہے یہ کتے شروع سے ہی مویشوں کی حفاظت کے لیے پالے جاتے تھے جو بھیر بکڑیوں کو گدر ریچ اور دوسرے جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھتے تھے نمبر تھری جرمن شیفر ڈوگز کی سب سے فیمس بریڈ یہ دنیا کے تقریبا ہر کونے میں پالے جاتے ہیں یہ ڈوگز اپنی ذہانت کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں اس لیے انہیں پولیس میں خاص ٹریننگ دی جاتی ہے اس لیے اسے پولیس والا کتہ بھی کہا جاتا ہے یہ ڈوگ بریڈ یو ایسے کی پسند دیدہ بریڈ ہے یہ ڈوگ بریڈ ٹینس بول کے ساتھ کھیلنا بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ سویمنگ کرنا بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اگر وفاداری کی بات کی جائے تو یہ انسانوں کے ساتھ کتوں کی سب سے زیادہ وفادار بریڈ ہے انہیں پروپر ٹریننگ دی جائے تو یہ اپنے مالک کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں اور اگر انہیں پروپر ٹریننگ نہ دی جائے تو انہیں کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر انہیں محسوس ہو کہ ان کے مالک کو کسی سے خطرہ ہے تو یہ اس شخص کی جان بھی لے سکتے ہیں یہ ڈوگ بریڈ اب تک تقریباً ستارہ لوگوں کی جان لے چکی ہے اس لیے یہ بریڈ دنیا کی سب سے خطرناک ڈوگ بریڈز مانی جاتی ہے دوستو اگر ان کی معصوم اور بھولی بالی صورت دیکھ کر آپ انہیں اپنا فرینڈ بنانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ گلتی کر رہے ہیں یہ دیکھنے میں جتنے معصوم لگتے ہیں حقیقت میں اس سے دس گناہ زیادہ خطرناک ہیں پٹ بول کے بعد انسانوں کی زیادہ جانے اسی ڈوگ بریڈ نے لی ہیں کتوں کے ذریعے انسانوں پر حملے کے چوہتر پرسنٹ واقعات دراصل روڈویلر اور پٹ بول کے ذریعے ہی ہوئے ہیں دو ہزار بیس میں اسے دنیا کا سب سے خطرناک کتہ بھی کہا گیا ہے یہ ہائٹ میں چھوٹے مگر وزن میں بہت باری ہوتے ہیں اس ڈوگ بریڈ سے تقریباً پچپن لوگوں کی جان جا چکی ہے نیکسٹ بریڈ پر جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل انسائٹ فیک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکن پر کلک کر کے اور والے اپشن پر کلک کر دیں تا کہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے اور آپ آنے والے وقت میں بھی ایسی یونیک انفرمیشن سے مستفیر ہو سکے اور آپ کے نولیج میں اضافہ ہو نمبر ون پٹ بول یہ ہماری لسٹ کے ٹوپ بریڈز میں سب سے زیادہ خطرناک بریڈ ہے اس کا وزن تیس کلو گرام اور اس کی ہائٹ پچاس سینٹی میٹر تک ہوتی ہے پرانے زمانے سے اس ڈوپ بریڈ کے کتوں کی خطرناک لڑائی کروانے والے کھیلوں کے لیے پالا جاتا رہا ہے یہ دراصل ایک لڑاکو بریڈ ہے اس کے علاوہ انہیں شکار کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس نسل کے کتوں کو معلوم ہی نہیں کہ کلر ہوتا کیا ہے اگر یہ محسوس کریں کہ انہیں للکارا گیا ہے تو یہ اسی وقت کاٹنے اور جبڑنے کے لیے دھور پڑتے ہیں اگر انہیں صحیح سے ٹرین کیا جائے تو اس ڈوپ بریڈ جیسی کوئی بریڈ ہی نہیں مگر اگر انہیں پروپر ٹریننگ نہیں دی جاتی تو یہ اپنے مالک کو ہی کاٹنے لگتے ہیں اس بریڈ سے صرف امریکہ میں 309 لوگوں کی جان جا چکی ہے اور یہ شرعہ بہت ہی زیادہ ہے امریکہ میں اس ڈوپ بریڈ کو پالتو بنانے کے لیے منع کیا گیا ہے اور یوکے کے علاوہ بہت سے ممالک میں یہ ڈوپ بریڈ بین ہے دوستو آپ ان ڈوپ میں سے کونسی بریڈ اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اسی کے ساتھ اشفاق احمد کو دیں اجازت ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکس فور ووچنگ کیپ سپورٹنگ انسائیڈ فیکٹس اللہ حافظ موسیقی